اسلام علیکم میں ہوں حمزہ وسیم پی ایس ایکس انہائلیس اس سے اگر آج کی مارکٹ کی بات کی جائے تو آج کی مارکٹ تقریباً 245 پونٹ کے ساتھ انڈیکس تقریباً 40,000 آنٹسو کی سطح پر بند رہا وولیمز کی بات کی جائے تو 234 ملین کے وولیم کے ایسی آل شیئر میں لگے جن کی ویلیو 5.4 ملین بنتی ہے جہاں پہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں 66 ملین کے وولیمز لگے اوورال آج کا سیشن مارکٹ نے مارکٹ کا آگاز پوزیٹیو ہوا اللہ کا شکر جیسا آپ لوگ کو کل کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کیسے ٹریڈ لینی ہے شورٹ ٹرم ٹرینڈ لانگ ٹرم ٹرینڈ سب آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا اگر آپ کو پروجیکشن بھی کی تھی مارکٹ کے اگر لو بریک نہیں کرے گے ایک 40,300 کا تم یہاں سے مارکٹ کو موف کرتے ہوئے دیکھیں گے ایک 40,800 سے لے کا 42,000 تک کا آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا اگر مارکٹ 40,000 کا لیول بریک کرے گی تو مارکٹ میں نیو تیزی ہوگی ورنہ مارکٹ کے اندر پھر مارکٹ میں ریبرسل بن سکتا اور آج کا اگر آپ ہائے دیکھیں ایک 40,900 چوران میں تو مارکٹ نے ہمارے جو لیولز تھی اس کو بھرپور طریقے سے عزت دی مارکٹ نے ہماری سٹریٹیجی جو تھی اس میں میں امید کرتا ہوں آپ سب کو بہترین منافع ہوا ہوگا جہاں اپنے پروفٹ ٹیکنگ بھی کی ہوگی آپ کو بتایا جا رہا تھا سٹوپلوز کے ساتھ کام کریے سب طریقے سے آپ لوگ سمجھائے گیا اللہ کا شکر ہے مارکٹ نے اسی طریقے سے پرفارم کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آج انڈیکس نے 441 پوائنٹ کا ہائی لگایا ایک بہترین تیزی دیکھنے کو ملی جہاں پہ آپ دیکھیں تو مارکٹ ابھی 245 پوائنٹ کے کاریے بند رہی جس میں مارکٹ کانٹریبیوٹرز UBL نے بھی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دی اس کے بعد آپ کا جو خاص کر UBL پھر FFC PPL OGDC میں بہترین پرفارمنس رہی لیکن پھر ہائی سیٹس میں ایک پروفٹ ٹیکنگ دیکھی پھر مزید بات کی جائے سسٹمز سسٹمز میں بھی ایک آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس رہی سرلے آج ٹوٹل فارما سیکٹر پوزیٹیو رہا وہی نیوز جو تھی ٹیکس کے حوالے سے اور جو اس میں ایک پوزیٹیوٹی کا ایک رجان بنا ہے فارما میں جائے سرلے ہو جیے اگلیکسو ہو سیٹی فارما ہو پھر آل تو پروفٹ ٹیکنگ ہم نے ہائی سیٹسے دیکھی مارکٹ کے ساتھ ساتھ لیکن انہوں نے ایک اچھا پرفارمنس گیا پھر ٹی آر جی ایم ٹی آل پی ایسو کیپ کو سب میں ایک بہترینی پرفارمنس رہی جہاں پر نیگٹیف سائٹ پہ میزان بینک بینکنگ سیکٹر وہی مستقل ڈاؤن سائٹ کی طرف ہی ہے جس پر کہ اندھا آپ کا میزان بینک آ گیا بینک آل حبیب آ گیا اس کے ساتھ آل ہمزے کا ہیلس کول میں ایک نیوز چلی سسپینشن کا اس کو جو ٹائم پیڈیٹ دیا گیا ہے اس کی وجہ ساتھ اس میں ایک بہت ہائیلی نیگٹیوٹی رہی پھر بات کر لیتا ہے انگرو فرٹیلائزر تو یہ بھی نیگٹیو رہا ایم سی بھی وہی بینکنگ میں آیا لارڈ کیمیکل میں بھی تھوڑی نیگٹیوٹی جہا اپی سی ایل بھی نیگٹیوٹی رہا این ایم ایل ہونڈا کار این بی پی ایف سی سی ایل چیرار سرویس اے آئی سی ایل اور سینچی پی پر بور تو یہ اوورال مارکٹ کا اوورویو تھا اب ہم آ جاتے ہیں اگر سوار سا ونس اگن ڈیٹا پورٹل پہ آ جاتے ہیں ٹاپ ایکٹیو سٹاک سی بات کی جائے تو ٹاپ ایل پی میں بیس روپے بیس پیسے کا ہائی لگایا بہترین پرفورمنس لیکن اس میں بھی پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملی پھر ڈیوٹی ایل ہوئی پروفٹ ٹیکنگ یونیٹی میں تھوڑی آئی سائٹ دیکھنے کو ملی آج یونیٹی نے ایک ہائی بھی لگا اکیس روپے انتیس پیسے اس پر کریکشن دیکھنے کو ملی ایک تیرالی تقریباً دس پرسینٹ نیگیٹیو آئی ہے پھر ڈیوٹی ایل میں بھی ہائی سائٹ تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ آئی جاتا آخر میں تھوڑا اوپڑ آ گیا ٹیلی کارٹ پھر آئیل بوئی کے رائٹ شہر آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے گرے ہیں یہی ایک وجہ تھی کہ آپ کو بتایا جارتا کہ اور رائٹ شہر میں ٹریڈنگ نہ کریں پھر سینرڈی آپ کا اس پہ تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ سیل بینک کبھی تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ساتھ یہ بھی بند رہا جہاں اپر کے پہ بی جی ایل اور پھر دیوان سیمنٹ اچھے خاصہ بہت اچھے پرفورمنس پرفورمرز نظر آئے آج کے دن اب تھوڑا ٹیکنیکل چلتے مجید بات کی جائے آج جو ایک ہائی سیٹ تھوڑی سیلنگ پریشور دیکھنے کو ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہی جو وک ہے ہائی سائٹ پہ یہ تھوڑی سی سیلنگ پروفٹ ٹیکنگ کو شو کرتا ہے وولیومز کل کی نظبتا تھوڑے کم ہے کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں جہاں کلی ایسی آل کی بات کی جائے تو کلی ایسی آل میں تھوڑی سے وولیومز میں ایک اضافہ آیا ہے دو سو چونتے کل ایک سو پچاس کے لگے تھا آراؤن ففٹی پرسن کا گین آیا ہے وولیومز میں تو اوورال ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھا جائے تو کافی حد تک اب بہت زیادہ اس میں سی ٹیٹویشن زیادہ کلیر اپ نہیں ہوتی وہ دکھائی دیری وہ ہی مارکیٹ نا ہائی موف کر رہا ہے وولی ڈیلی 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 اگر مارٹ ٹی 10735 پہ کلوز رہی ہے ٹھیک ہے مارکیٹی ابھی ہے ایجسمنٹ بھی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو انڈیکس میں ہم نے دیکھا کہ آخری کے جو پندرہ منٹ تھے اس میں ایک ساتھ چھ ملین کے وولیم لگے اور اکانوند پوائنٹ کا گین بھی ہوا اگر میں ادھر آ جاؤں تو یہ اوورال انڈیکس کی سچویشن ہے آپ کو میں نے سامنے چارٹ پہ دکھایا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں ایک کام کروں گا سب سے پہلے تو یہ لیولز بند کر دوں ای اے میں کو بند کر دوں ابھی ای اے میں کو بند کر دوں اور اگر ان لائنز کو ہٹا دوں آپ یہ جو لائنز دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو یہاں پہ کافی حد تک ایک ٹرائنگل اسینڈنگ ٹرائنگل کا پیٹرن دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اسینڈنگ ٹرائنگل کا پیٹرن اچھا یوشوال ہی ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اسینڈنگ ٹرائنگل جب بنتا ہے وہ ڈاؤنڈرن کے بعد اگر بنتا ہے تو یوشوال ہی میں نہیں کہہ رہا اللہ نہ کر ایسا ہو گئی ہوگا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ ایک کریکشن لیتی ہے ٹھیک ہے میں اگر اسے ایک سیکنڈ واپسی بیک وٹ پھر مارکٹ میں ایک کریکشن آنے کے چانسز ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جب ہوگا جب مارکٹ اس رینج کو بریک آؤٹ کرے گی ٹھیک ہے وہ تب ہی ہوگا ابھی تک کے لئے شورٹ ٹم ملکہ جو ٹرینڈ ہے مارکٹ کا وہ ابھی ٹرینڈ پوزیٹیو ہے ایوین اگر میں یہاں آ جاؤں آپ دیکھیں اگر آولی ٹائم فریم میں تو مارکٹ میں جو گین ہوا تھا بیسکلی مارکٹ نے کہا سے گین کیا ایک آلیس ہزار چار سو سے ادھر سے مارکٹ نے کدھر تب گین کیا بی آلیس ہزار تک کا اپروکسیمیٹل چھے سو پوائنٹ کا جو گین کیا اب اس کے اگینس مارکٹ نے کوئی کریکشن نہیں لی تھی آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو مارکٹ میں ایک دو تین چار پانچ چھے کینڈل پوزیٹیو بنی تھی اس کے اگینس اب مارکٹ ایک ریٹریسمنٹ لے رہی ہے ایک کریکشن لے رہی ہے اوورال مارکٹ کا جو ٹرینڈ وہ ہائر ہائی ہے ٹھیک ہے اب بھی ہم اب بھی مارکٹ کے اندر پوری امید ہے کہ اگر اب بھی مارکٹ کیا لی ساتھ تین سو یا چار سو کی ساتھ کو بریک نہیں کرے گی ہم مارکٹ کو ونس اگین بے آلی ستار کا بھی لیوڈ بریک کرتا با دیکھ سکتے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو شورٹ ٹرم لیبلز بھی بتاؤں گا اور میڈ رینج لیبلز بھی بتاؤں گا تو اوورال مارکٹ کی ٹرینڈ لائن بھی اگر آپ ڈراؤ کریں گے تو مارکٹ کے ٹرینڈ لائن بھی پوزیٹیف ہے مارکٹ کا ٹرینڈ شورٹ ٹرم میں پوزیٹیف ہے لیکن ایک بات ابھی یاد ہے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ تھوڑا سا ڈاؤن ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے نا ریزیسٹنس ہے ابھی مارکٹ کے لئے اب جو ایک ریزیسٹنس سٹرونگ آ گیا ہے وہ آج کا ہائی آ گیا ہے اگر مارکٹ آج کے ہائی کو بریک کرے گی تو ہم مارکٹ میں نیو ہائز لگتے ہوئے دیکھیں گے نیو ہائز کدھر تک ہوں گے جو آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ بیالی سزا کا لائیوٹ بریک ہوگا چانسز یہ بھی ہے کہ ہم بیالی سزا تین سو کو بھی دیکھ پائے لیکن ہم ایزیلی بیالی سزا سو سے بیالی سزا تین سو کو ایزیلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں ویکلی ٹائم فرم بھی جو مارکٹ کے ایوریز کلوزنگ بھی ہے فورٹی ون تاؤزن فائیو ہنڈرد ان ٹویل یہ مارکٹ کے لئے کل کے لئے سٹرانگ سپورٹ لیویل ہوگا اس کے اوپر ہی مارکٹ کے کلوزنگ دینے میں مارکٹ کے کوشش ہوگی مارکٹ کے جو سٹرانگ سپورٹ لیویل ہے دیکھیں میں فیبو ناچی ریٹریسمنٹ راو کیا مارکٹ نے جو ایک ہائی لگایا تھا بیسے کے لئے اکیالی سزا چار سو سے تقریباً تیسی کی تھی اب جو مارکٹ پر سٹرانگ سپورٹ لیویل آئیں گے اکیالی سزا ساتھ سو سے اکیالی سزا چھے سو بے انتہا سٹرانگ لیویل ہے یہ سٹرانگ اکیومیلیشن ایریا بھی آپ کے لئے رہے گا شورٹ ٹرم میں ٹھیک ہے اللہ نہ کر اگر مارکٹ اکیالی سزا چھے سو کو بریک کر دے گی شورٹ ٹرم میں پریشر آسکتا ہے یا پھر مارکٹ کا جو سٹرانگ سپورٹ لیویل ہوگا وہ اکیالی سزا تین سو ہوگا تو جب پہلے اب سارے سپورٹ لیویل آپ لوگ یاد اٹھ لیجے اکیالی سزا چھے سو اکیالی سزا تین سو اور اکیالی سزا کا لیویل ہے ٹھیک ہے میں لے کے دیتا ہوں اکیالی سزا چھے سو پھر اکیالی سزا تین سو اور فائنل لیویل اکیالی سزا کا یہ آپ کے لئے سٹرانگ سپورٹ لیویلز رہیں گے ان کی ہائیلی امپورٹنس ہے جہاں پہ ریزیسٹنس لیویل دیکھیں اگر اب مارکٹ اپنا جو ریزیسٹنس ہے بیالی سزا کا جو آج کا ہائی ہے اگر وہ مارکٹ بریک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر ہم مارکٹ میں ٹریلنگ سٹوپ لس کے ساتھ بیالی سزا تین سو سے لے کر بیالی سزا چھے سو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے نظری مارکٹ میں تھوڑی یہ کریکشن کا فیس چل لے جو کہ میرے سب سے ایک اپورچونیٹی آپ لوگ کے لئے بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو سٹوپ لس کو ٹریل کرتے کرتے چلیں جہاں پہ جو شورٹ ٹم رسکی ہو جائے گا لیویل وہ اکیالی سزا چھے سو ہے اللہ نہ کر اگر مارکٹ اکیالی سزا چھے سو کو بریک کر دیں میں سمجھتا ہوں شورٹ ٹم بلکل شورٹ ٹم ٹریڈرز کو ایکزٹ کی طرف دیکھنا چاہیے یا پھر نئی ٹریڈ لینے سے بچنا چاہیے جہاں اکیالی سزا تین سو کا جو لیویل ہے اللہ نہ کر اگر یہ بریک ہوا تو اگریشن آ سکتا ہے بیئرز میں جہاں پہ جو اکیالی سزا کا لیویل بریک ہوگا تو پھر سوڑا ایکزوشن بھی آئے گا لیکن پھر مارکٹ میں مندی کی صورتحال بننا شروع ہو جائیں گی تو اب یہ جو تین ریزیسٹرنس لیویل تو اب بھی مجھے گنجائش لگتی ہے مارکٹ میں ہائی سائٹ کی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی سا بھی لیویل بریک آؤٹ ہوگا اپنے ایکزوشن جلدی سے جلدی کرنا ہے بیگ ٹرینڈ نیگیٹیف ٹرینڈ ٹھیک ہے بیگ ٹرینڈ نیگیٹیف ٹرینڈ آپ چاہے یہ جو میں نے پیٹرن دنایا اس پیٹرن کو اپنے پاس رکھ سکتے اگر ہم نے آلریڈی ایک اینف تیزی کر لیا ہم نے سائی جگہ اینٹری بھی کروائی سائی جگہ اگزیڈ بھی کروائی چلے اب ہم چلتے آپ لوگ کومنٹس کی طرف اس کے پہلے میں آپ لوگ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ جانتے میں نے ایک لانگ ٹرم کی ایک پلیلیس ٹارٹ کی ہے جس کے اندر میں آپ لانگ ٹرم سکرپ سیکشن ٹیکنیک سکھاتا ہوں فنڈیمنٹل انیلیس سکھا رہا ہوں ابھی اس کے اندر تین ویڈیو اپلوڈیو آپ میرے چینل کو وزیڈ کر سکتے ہیں جہدھر آپ پلیلیس کے آپشن پر جیسی ہی جائیں گے ادھر ایک آئے لانگ ٹرم سکرپ سیلیکشن ٹیکنیک کی ایک پلیلیس ہے میں پلی کر دوں یا پھر ویڈیو سکرپ بھی سکرپ 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 ایسی مینیج پھر آج کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے انٹرنزک ویلی اف سکرپ ویڈیو ویڈیو اپنے اینٹرنزک ویلیو کیسے نکال نیز ایک شیئر کی ریال ویلیو کیسے معلوم کرنی اس کے دو ٹیکنیک میں نے اس کے اندر بھی سکھائی ہے کہ کیسے پڑھیں گے تو یہ تین ویڈیو ہائیلی ایمپورٹن ہے میں انشاءاللہ اس سیریز کو لمبا کروں گا تاکہ آپ بہترین نولیج لے سکے لانگ تم کیلئے اپنے ایک مائنسیٹ بنا سکے بہترین ریٹرنز کمائیں سب سے اب کومنٹس کی طرف چل رہے تو کل کی ویڈیو میں جنہوں نے کومنٹ کیا تھا مشتاق خان آفردین نے کہا ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا دیکھیں پی ایسو جو شہر ہے یہ کم والیٹیل سٹوک ہے کبھی کبھا اس میں والیٹیلٹی آج جیسے آج اس میں پانچ شہر روپے کی والیٹیلٹی آئی لیکن پھر اس میں ہائی سیٹ ہم نے پروفیٹ دیکھئے اب ویسے یوزیل شہر میں اتنی والیٹیلٹی رہتی نہیں کبھی کبھا ہم اس پہ والیٹیلٹی دیکھتے ہے شہر ٹرم ٹارگیٹ بہت بڑے نہیں ہوں گے اب ہم انیلائز کرے اسے تھوڑا اب اس کے ایک سپورٹ لیول آئی 163 184 163 ٹھیک ہے اللہ نہ کرے اگر وہ لیول بریک ہوگا پھر کی دیکھ سکتے بل کو دیکھ اچھا ہے دیکھ میں اس میں اس کوئی بہت entry ہی نہیں کر رہا لیکن دیکھ اگر کوئی یہاں پہ ایک ایک مولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے پہلے 164 165 پہ یہ پہلے ایک سرانگ ریزیسٹنس لیول ہے اور پہ جائے اس کی پی ایسو کی اندر لانگ ٹرمز تو اب پی ایسو مجھے کافی بڑے ایک 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 دیکھائی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ اگر اب یہ لیول جو اس بگ لیول ہے 172 بگ ریزیسٹنس ہے اگر اب وہ اسے بریک کر دے تو ہم اس میں ایک بگ ٹارگٹس لے سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی 177 182 اور پھر ultimate ٹارگٹس 200 تک کی بھی بن سکتے ہیں تو اس میں اب نیگٹویٹی تھوڑی کام ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اب ان کی جو اب انوینٹری گین ہے وہ بھی کافی ہوگا زائر سی بات ہے لیکن یہ وہی بات ہے تھوڑا یہ شورٹ ٹم میں بہت جلدی گین نہیں دکھاتا دیکھیں پی آر ایل کی بات کہ جا جائے دیکھیں دیلی ٹائم فریم میں اب ڈیلی ٹائم فریم میں یہ بولیش ہے اب ڈیلی ٹائم فریم کا ریزلٹ آپ کو ملے گا مہینوں میں مہینے یا پھر ہفتوں میں سمجھ لیجے دیکھیں 3 to 6 یا 12 ویکس میں بھی اس کا ریزلٹس دیکھتے ہیں کبھی کا بات لیکن ابھی اوورال بات کی جائے تو یہ تھوڑا بولیش ہے یہ ہائیر ہائز مار رہا ہے اور لوز بھی یہ کافی لیمیٹڈ مار رہا ہے تو اسے ڈپس پہ اکیوملیٹ کیا جا سکتا ہے کافی ٹائم سب یہ بھی تھوڑا کنسولیڈیٹ بھی ہو رہا ہے دیکھیں ابھی فیلالی کنسولیڈیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی اگر کرنٹ پرائس پہ انٹری بنانا چاہے گا تو اسے اپنا سٹاپ لس سترہ روپے کے نیچے سٹرکٹ رکھنا پڑے گا سٹرکٹ سٹاپ لس اگر وہ بریک ہوگا تو ہم اسے سارے سولہ سے سولہ کی درمیان میں بھی موف کرتا ہوا دیکھ پائیں گے اگر اس کے آور لی ہے 15 منٹ کے اوپار اگر اس کے ریزشن سترہ روپے ساٹ پیسے جیسی اگر اس کا بریک آٹ ہے پہلے اس کا ڈرگ روپے سارے اٹھارہ روپے انیس روپے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہی میں سمجھتے اس سے بھی مزید ہم ٹارگٹ لے سکتے اگر ہم سٹاپ لس کو ٹریل کرے ٹھیک ہے نا آپ سٹاپ لس کو ٹریل کرے پچاس پیسے پہنچا سٹاپ لس اٹھارہ روپے بیس یا اٹھارہ روپے کر دے انیس پہنچا سارے اٹھارہ روپے سٹاپ لس کیونکہ جس طریقے کہ اس کا ٹرینڈ ہے اس طریقے سے میرے نزدیک اس سے اپنا اس ہائی کو بھی بریک کرنا چاہیے سارے اٹھارہ کا اور انیس روپے کا بھی ہائی بریک کرنا چاہیے اکارڈنگ تو دس ٹھیک ہے نا تو یہ اوورال اس کا ایک موومنٹ ہے تو یہ ہو گیا پی آر کے حوالے سے سید شہزاد حسین شاہ کیا رہے ہے دیکھیں اے بیان کی ہم نے پہلے ہی بائی کال دی ہوئی تھی اللہ کا شکر ہے اس نے بھی ہماری بائی کال کو پرفورم کی آپ کو دو ٹیکنک بتائے گئے تھے پہلے شاید اس لیول پہ کہیں تھا سیونٹی ٹو کے قریب تھا جاتا کہ مجھے یاد پڑتا ہے آپ لوگ بتائے گئے تھے یا تو آپ اپنا سٹاپ لے سیونٹی پوائنٹ فائی کے نیچے رکھ کر ایک بائی انٹری لے سکتے ہیں یا پھر آپ سیونٹی ٹری فیفٹی کے بریک آؤٹ پہ کرنٹلی یہ سیونٹی فور پہ کلوز رہا ہے جس نے ہائی سیونٹی فائی ویٹی ایٹ کا مارا ہے اور جو ٹارگیٹ آپ کو اللہ کا شکر ہے اس ویڈیو میں دیا گیا تھا ہم نے آرہا ٹارگیٹ سیونٹی فائی فیفٹی کا تھا پہلا اللہ ہمارا ٹارگیٹ بھی اچھی بہترین ریٹس پہ ہم نے آپ کو یہ سٹاک بھی دلایا ہے اب یہ کیا اب یہ ایک تھٹی اٹھ پرسنٹ کی کریکشن لے رہا ہے اگر اب یہ ونس اگین سیونٹی فائی فیفٹی کا لیول بریک کرے گا ہم اس میں نیو تیزی دیکھ سکتے ہیں سیونٹی سیونٹی نائن تک ورنہ اس پہ پروفیٹ تیکنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب اس کا ایک سٹرانگ سپورٹ لیول ہے وہ بنے گا آراؤنڈ سیونٹی تھری کا اللہ نہ کرے گا وہ بریک ہوگا شورٹ ٹم میں اس میں نیکیٹیوٹی دیکھ سکتے ہیں جہاں اس میں بڑا لیول ہوگا سیونٹی کا سیونٹی بریک آؤٹ ہوگا اس میں تھوڑی بری مندی دیکھنے کو مل سکتے ہیں دیکھیں فلاینگ آ چکا ہے فلاال ایک کرنٹ ایک سٹرانگ ریزیسٹرنس لیول پہ جو سیونٹی سی لے گا سیونٹی کا بنت ہے یہ سٹرانگ ریزیسٹرنس لیول بھی رہے گا پریوییس لی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس لیول سے اس میں بھری مار پڑی ہے اس لیول پہ بڑا لکھتوڈ بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو ان لیول پہ ہی اگر یہ سیونٹی پیسے کے اوپر کلوزنگ دینے میں کامیاب رہتا ہے تو ہم اس میں ایک بنا سکتے ہیں آنٹ سے سارے آنٹ روپے تک کی ایک موف آنٹ روپے بیس پیسے سے آنٹ روپے پچاس پیسے بہت بری موف نہیں ہے یہ بھی کم موفمنٹ دینے والا سٹوک ہے اوورال اس کا بگر بھی ہو اگر دیکھیں تو یہ کافی حد تک ڈبل بوٹم اس نے لگایا ہوا لگتا ہے اگر میں آپ کو ادھر دکھاؤں تو ڈیلی ٹائم پہ کافی بولیش لگتا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ اگر اب یہ اس بوٹم کو بریک نہیں کرے گا جو کہ بنت ہے شہ روپے اسی پیسے کا تو ہم پہلا ٹارگٹ آنٹ روپے بیس پیسے کا بانا سکتے ہیں اور دوسرا ٹارگٹ ایوین ہم دس روپے تک بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مجھے یہاں تک ہی گنجائش نظر آتی ہے جہاں بیچ میں ایک resistance آئے گی آنٹ روپے نوے پیسے تقریبہ نو روپے کا حافظ احمد صاحب نے کہا ہے very detailed and good analysis جزا کرلا پھر سیش حیزاد حسین شاہ نے کہا ہے which one is better hub کو اور cap کو for dividend purpose دیکھیں overall اگر بات کی جائے hub کو اور cap کو کی تو دونوں بہت اچھا dividend pay کرتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے کہ اس نے across بہت اچھا dividend pay کرتے ہیں every year یہ لوگ dividend pay کرتے ہیں خاص کر cap کو cap کو بھی بڑے dividends دیتا ہے minimum اس نے جو دیا تھا وہ 2020 میں دیا تھا covid کے ٹائم میں ڈے روپے وڑنا یہ ہم لوگوں کو سارے چار پھر نو روپے دس نو روپے نو روپے آٹ روپے سارے چھے سارے سار چھے روپے تو یہ overall بہت اچھا dividends دیتا ہے مزید cap کو کی بات کرتے ہیں اس کی book value بھی year on year basis پہ increase ہوتی بھی آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 24, 26, 25 2010 میں اس میں ایک تھوڑا decline آئی اور 2011 میں پھر اگر آپ 2011 onwards 20, 26, 29, 30, 33 پھر non-stop increase آئے اور کوئی بھی decline نہیں آئی ہے from 2010 اس کی book value میں اس کے بعد بھی جو 2021 74 روپے آئی book value اور 2022 میں جو ابھی اس کی latest جو book value آئی ہے وہ around 3 quarters کی 76 روپیز کے around بن رہی ہے کیونکہ بہت اچھی ہے اس کی book value دیکھا جائے تو hub کو سے بھی زیادہ اچھی بنتی گیا hub کو کی جو 2021 میں آئی تھی وہ around 40 روپیز کچھ تھی اور hub کو کی اگر اب کی book value بات کی جائے current تو وہ بھی بڑھ کے 90 روپے ہو گئی ہے honestly speaking تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ شاید cap کو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے نا مجھے جو میری نزدیک مجھے cap کو زیادہ اچھا لگ رہے although ہو سکتا ہے hub کو cap کو دونوں ہی اچھا dividend دیتے ہیں لیکن مجھے پرسنی cap کو کی طرف جانا چاہیے آپ لوگ بلکل اپنے opinion پہ رہ سکتے ہیں یہ تو میرا یہ only opinion ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے بیرات ٹھیک ہے اب چلتے دوسرے stock کی طرف بیسیکلی دیکھیں ڈبل جیل کی بات کر لیا ڈبل جیل اس وقت بہت سٹرانگ بہت جس کو کہے ایکسٹریمی سٹرانگ ریزیسٹنس لیول پہ جو سترہ روپے کا بنتا ہے اگر یہ بریک آؤٹ کرے گا تو ہم یہ ٹارگیٹ بنا سکتے ہیں جو سارے سترہ گریب بنتا ہے ماندی کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اس کا جو لیول ہوگا پندرہ روپے ہوگا اگر یہ لیول بریک کرے گا تو ہم چانسز لگیں گے کہ پندرہ روپے بریک کرے گا آگے اس کا یہ ہو گیا ڈبل جیل کے حوالے سے ڈی پی ایل پی کی بات کی جائے تو چاس پی سکتے لیکن یہ سکتے ریزیسٹن سے بھی سکتر پی سکتے پی بریک کرے گا اس پہ مزید ایک اپ مو دیکھیں کے بات جو بھی دی پائے گی اس میں ہمیں ایک مولیشن کرنے کا دیکھ سکتے ہیں تو یہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں ہمزہ حسین پی ایس ایک انیلیس سکتے